میں نے ابھی کل ہی ایک ویلوگ کیا ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی جو بڑی بڑی سیلیبرٹیز ہیں بھارت کی ان سے بھی زیادہ پاپولر ہیں اور میں نے اس کے کئی ایویڈنسز دیئے کہ پرائم نیسٹر موڈی کے ساتھ سلمان خان اگر ہو کسی جگہ پہ یا آہ شاہ روخ خان ہو آمیر خان ہو اکشے کمار ہو اور بڑے بڑے نام ہو تو لوگوں کی نظریں موڈی جی پر زیادہ ہوتی ہیں ان سپرسٹار کی نسبت تو یہ ایسے پالیٹیشن ہیں جو پالیٹکس میں بھی بہت پاپولر ہیں اور جنتہ میں ایک سپرسٹار کی حیثیت رکھتے ہیں کیا کارن ہے کیا اس کے پیچھے ریزنز ہیں یہ ہم جاننا چاہیں گے اور آف کورس جب پرائم سر موڈی سپرسٹار ہیں تو ان کی پارٹی بی جے پی بھی تو سپرسٹار ہوگی اور تھوڑی سی بات ہی ہم جوڑیں گے سی اے کے کانٹیکس میں اگلے مہینے الیکشن کے لیے ووٹ بھارت میں پڑھنا شروع ہونے ہے تو سی اے اے بی جے پی کی پاپولیریٹی کو کتنا آگے لے کر جائے گی یا اگر کوئی افیکٹ ہے تو کتنا افیکٹ کرے گی یہ باتیں ہم آہ انڈین انسیچوٹ آف مینجمنٹ روھتک کے ڈائریکٹر پروفیسر دیلے شرمہ جی سے کریں گے سر آپ کا بہت بہت سواگت یہ بتائیے میں نے ایک ولاگ بھی کیا اور یہ مجھے سچ محسوس ہوتا ہے کہ میں جب بھارت میں دیکھتا ہوں ٹیلی ویجن کی سکرینوں پہ دیکھتا ہوں جب پرائم منسٹر موڈی کسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ سپرسٹارز بھی ہو تو پرائم منسٹر موڈی ان سے زیادہ سپرسٹار کے طور پر سامنے آتے ہیں جبکہ بائیڈن کی کوشش ہوگی کہ اگر ان کے ساتھ کوئی سپرسٹار ہے ہالی وڈ کا تو بائیڈن اس سے فائدہ لے لیکن ایدھر معاملہ یہ ہے کہ شاروخ خان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی میں سیلفی لے لوں پرائم منسٹر موڈی کے ساتھ الٹا معاملہ تو سر یہ پاپولیریٹی انپریسیڈنٹ قسم کی ہے بھارت میں اس سے پہلے کہتے ہیں اندرہ گاندی کے پاس تھوڑے سے ٹنیور میں اس طرح کی پاپولیٹی رہی i'm not sure about that اب کیسے دیکھتے ہیں بی جے پی اور پرائم منسٹر نیرہ موڈی کی پاپولیریٹی کو اور رائز کو تو میرے خیال سے یہ دو الگ الگ کوششن ہونے چاہیے پہلا تو کب پاپولیریٹی اف نریندر موڈی and the second should be پاپولیریٹی اف بی جے پی رائیٹ 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 یہ دو الگ الگ کوششن جی آپ الگ الگ کیسے تو پہلے ہم بی جے پی کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ بی جے پی کی ہسٹری جو ہے وہ جو ہسٹری اس کی شروع ہوئی ہے وہ جن سنگ سے اس کا وائن لارج جو اس کا ایک اوریجن ہے بی جے پی ایک اوپوزیشن کے روپ میں پرائمیریلی ففٹیز سکسٹیز کے دور میں تھوڑی بہت اوبر پائی آپ دیکھئے کہ پورٹی سیون میں جب بھارت انڈیپینڈنٹ ہوا تو فرسٹ ایلیکشن جو ہے ہماری ففٹی بان میں ہوئی کیونکہ پچاس میں ہم ریپبلک بن گئے تو ٹیکنیکلی اس ٹائم پہ آپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ کتنی تھی ہی نہیں سوطنتر پارٹی کر کے ایک پارٹی تھی جو آپوزیشن میں تھی اور اس کے بعد سکسٹیز کے اراؤن تھوڑا ایک اوپوزیشن کا ایک ہلکا پھلکا ایولوشن ہونا شروع ہوا جو کی کانگریس سے ہی ٹوٹ کے لگے پرانتو جنسنگھ ایک الگ سے اپنا ایک ایڈیولوجیکلی جسے کہتے ہیں انہوں نے ایک ایڈیولوجی جس سے وہ اوپر کے آئے تو بی جے پی نے ایسے پارٹی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چروع گیا سکسٹیز سیونٹیز میں ایٹیز میں آ کر وہ اپنے آپ کو ایک پولٹیکل پارٹی کے روپ میں اوپر کر جب آئے تو نائنٹین ایٹی پور کی الیکشن میں تو جہاں تک میری یاد پڑتی ہے بی جے کی پاس صرف دو میمبر پارلیمنٹ تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایڈیولوجی کو ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لیے بڑے مددوں کو پکڑنا شروع کیا اور ان بڑے مددوں میں دو تین مددے جو کی سامنے آج آئے ہیں اور اس ٹائم پہ انہوں نے سب سے پہلے جو جسے ہم کہتے ہیں یونیفارم سیبل کوٹ ایک مددہ جنہوں نے اٹھایا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت دیش میں منوتی کی اسے ہم کہتے ہیں کہ اپیزمنٹ کی پولٹیکس چل رہی ہے اور ہندو جو مجورٹی ہے اس کا ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو یہ بڑا ایک فینومنہ انہوں نے 1984-89 کے بیلش میں راجیب گاندی جی نے ایک بڑے ایک ایمپورٹنٹ کیس جس کو ہم کہتے ہیں شاہ بانو کیس جس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ مسلمس will have special rights which means muslim personal law will prevail over you know certain aspects of life where as far as muslims are concerned یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ لینڈ مارک کیس تھا شاہ بانو civil alimony تو وہ district court سے high court high court سے supreme court ہر جگہ پر شاہ بانو کیس جیت گئی اور کوٹ نے بار بار یہ کہا کہ اس کو alimony ملنی چاہیے پرنتو at that point in time uh elections آنے والے دے 89 میں تو 87-88 کے somewhere around that time uh a constitutional uh provision create کیا گیا as an act of parliament where the muslim personal law uh became separate so which means when it comes to personal matters of the muslims um you know uh the law will be different it will not be the same law it will not be the common law or the uniform law uh 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 on us وقت ان کے پاس majority تھی راجیب گاندی جی کے پاس تقریباً 400-400 MPs تھے تو parliament میں سے وہ bill pass ہو گیا جو i think became the foundation uh in the minds of several people that there is an appeasement politics being played bharatiyajanta party کی popularity اس سے شروع انہوں نے کہا کہ اگر uh یہ separate اگر appeasement کی جا رہی ہے separate laws کیے جا رہے ہیں منورٹیز کے لیے تو majority کو اس سے ڈسیڈوانٹیج ہے دوسرا رام مندر کا ایک ایشو کئی سالوں سے چل رہا تھا uh اس کو اس وقت اشوک سنگل جی نے uh سب سے پہلے انہوں نے اس کو میرے کہاتے ہم بھول گئے اس انٹائر ٹائم پیرینڈ میں uh contribution of ashok سنگل جی in in that uh in that uh movement اور اس کے بعد uh ہمارے ڈوانی جی ڈل بیہری باج پائی جی ان سب لوگوں نے اس ٹائم پہ ایک movement چلائی جس میں لوگوں کا sentiment attach ہو گیا and bjp کی popularity اس سے اور بڑھ گئی دو سیٹوں سے وہ تقریبن 17 سیٹوں پہ آگئے اس کے بعد 100 سیٹوں پہ آگئے پھر 140 150 سیٹوں جیسے بڑھتی گئی but the central issue was first of all appeasement politics and second was ramadhan uh جو اس ٹائم پہ ان کی popularity کو بڑھانے میں کام آیا was uh you know اگر آپ آج بھی دیکھیں تو numerous instances آپ کو مل جائیں گے جہاں پر minority institutions کو state support مل جاتی ہے protection مل جاتی ہے whereas uh majority institutions hindu institutions جو ہیں وہ largely even today religious institutions remain government control اس کے اوپر بہت بڑی discussion ہوئی ہے کہ کتنے temples ہیں یہاں پہ کروڑوں روپے کا چڑھاوہ چڑھتا ہے پرنتو they remain under the control of uh state governments بہت سارے اس کے اوپر media reports آئی ہیں کہ there are hindu shrine boards جس میں non hindu members ہیں آہ پر اُلٹا نہیں ہوتا ہے so the third issue was centered on the religious sentiments and the protection of hindu تو اس کے اوپر ایک popularity بنتی گے اب second question جو میں جو آپ پوچیں گے کہ nirendra modi now that's a separate question yeah اس کے اوپر ہم الہیدہ discussion کریں گے but as it stands bharatiyah jantah party کہ اگر آپ manifesto پڑیں تو manifesto in my view is one of the clear representations of a party's political ideology manifesto ڈاکیمنٹ ہے تو اس میں انہوں نے categorically لکھا تھا کہ article 370 کو ہم کو ہٹانا ہے رام مندر کو ہم نے بنانا ہے اس کے بعد ہم نے uniformed civil code لانا ہے ہم نے جو appeasement politics کو ختم کرنا ہے تو یہ سب ایک ان کی ideology it's a declared ideology hidden ideology نہیں ہے it is part of the manifesto of bharatiy jantah party تو انہوں نے اپنی جو جو اگر آپ کا question یہ ہے کہ ان کی popularity bharatiy jantah party کی popularity is centered on this اگر آپ اب اسے compare کریں گے let's say congress party سے تو congress party کا جو بیس تھا that was also centered around at that point in time ان کا جو بیس وہ تھا وہ agriculture میں پارمرز میں centered تھا اس رائم پہ i am talking about 10-15 years ago اور ان کا ایک بیس تھا you know village level کے اوپر ان کا ایک بیس تھا which centered on you know minorities and minority rights اور ایک انہوں نے اپنی politics اس دوران چلائی بھارت دیش میں بہت سارے ایسے events ہوئے ہیں particularly اگر آپ ایک significant event اگر بھارتی politics کا دیکھیں that was the mandal commission implementation جس نے بھارت کی politics کو ہی بدل دیا all of a sudden پورے دیش میں جہاں reservation جو ہے وہ صرف 27% reservation تھی that the reserved seats are many a times more than 50% some touching even 70% جو تو یہ جب جب ایک caste ویسٹ ایک دور آیا ڈھوڑایا لُبھایا use کیا strategize کیا کچھ بھی word استعمال کر سکتے ہیں ڈھوڑایا 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 پرانتو اس سے بہت سارے regional parties امرج کر دیا تو ان regional parties کو contest کرتے ہوئے ان regional parties سے vote کو اپنا share کو protect کرتے ہوئے بھارتی جنسہ party نے اپنے ایک vote bank کو establish کر دیا جو vote bank ان کا ایک core vote bank ہے وہ آج بھی پورے دیش میں جگہ جگہ پر because of this particular ideology وہ سرکشت ہے جی آپ نے بی جے پی کی popularity یا rise کی ایک طرح سے ہمیں timeline دی مجھے صرف لگتا ہے کہ عطل بحاری باشپائی جی جب prime minister بنے اور انہوں نے بھی بی جے پی کو ایک طرح سے uplift کیا ان کا بھی بہت بڑا role ہے تو بی جے پی کی rise میں یا foundations میں آپ عطل بحاری بھارت رات بھارت انہوں بھارت جنتا پارٹی بھارت بھارت جنتا پارٹی پوری ہسٹری میں نہیں کہ ناریندر بدھی جیتنا بڑا لیڈر ہسٹری جن کا impact 20 years down the line جیتنا impact انہوں انہوں نے اپنے ووٹ بینک کے اوپر بھارتیوں کے اوپر create کیا ہے that's a very significant you know impact تو اٹل بیہری باج پائی جی نے بی جے پی کو ایک ایسے سٹرنگ دی کہ وہ بی جے پی کو پاور میں لے آئے اٹل بیہری باج پائی جی ایک انہوں نے ایک کوئیلیشن گورنمنٹ کو لی اور بائی دے وے اس ٹائم پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک سو ساٹھ ستر میرے خلال یہ ایک سو اسی ایراؤنڈ ڈیٹ مچ کوئی ایمپیز تھے اور انہوں نے باقی ایمپیز کو جوڑ کے کئی پارٹیوں کا مشرن بنا کر اپنی سرکار کو چار پانچ ساتھ چلایا یہ ایک بہت بڑی یو نو وہ ہے ان کی ان کی contribution کہ اٹلیسٹ ہی براؤٹ دہ بھارتی جنتہ پارٹی انٹو پاور ایک بار ان کی سرکار تیرہ دن چلی ایک بار تیرہ مہینے چلی پھر انہوں نے پورا ایک almost tenure تین لگا تھا significant achievements اس میں بھارت دیش کی ہیں کارگل ویجے اس میں significant achievement ہے جو nuclear انہوں نے اپنا ایک establish کیا ان کا اور ایک significant achievement تھا کہ انہوں نے کشمیر میں بہت بڑا intervention کیا انہوں نے راستہ کھولا انڈین جو کشمیر ہے اور جو پاکستان occupied کشمیر کے بیچ میں جو راستے کھلوائے ان کی اور بڑی contribution ہے انہوں نے golden quadrilator جو جو project ہے جو روڈز کا ایک vision اس کو ایک vision کے روپ میں start کروایا جس کا ہم آج benefit لے رہے ہیں تو کافی چیزیں ہوئیں انڈیا کی economy grow ہوئی انڈیا rising ہوا so yes you know ڈل بحری باجبائی جی کی contribution ہے اور انہوں نے اس party کو establish کرنے میں اور اس میں بہت بڑا یوکدان دیا ہے اب ہم آتے ہیں prime minister نیندرہ موڈی کی مقبولیت اور super star ہونے کی حصیت کی طرف stardom جو ہے ان کا جو in fact ہمیں as chief minister of گجرات ہی نظر آنے لگا تھا تو آپ ان کے journey کو کیسے دیکھتے ہیں اور کتنا بڑا benefit ہوتا ہے bjp کو ان کے journey کی وجہ سے اور بھارت کو i would say کہ ہمارے management میں نا ہم ایک چیز پڑھاتے ہیں it's called situational leadership situation leadership یہ ہوتی ہے کہ its destiny آپ کو ایک ایسے situation میں ڈال دیتی ہے اور آپ اس situation میں سے آپ ایک سونا بن کے اُبھر کے باہر آتے ہیں اب میں نریندر بودھی جی کی آپ کے viewers کو جانکاری دے دوں کہ 2001 میں جب وہ chief minister بنے ہے اس سے پہلے انہوں نے کوئی election contest نہیں کیا تھا وہ rss کے ایک کارے کرتا تھے انہوں نے جگہ جگہ پر جا جا کر rss کا کام کیا بھارتی جنتہ party کا کام کیا پر انہوں نے ان کے پاس کوئی ایسا کوئی وشیش political پت نہیں تھا اور وہ سیدھا chief minister ڈوزہ ایک میں جب بنے within a few months وہاں پر گودرا کا ایک incident ہو گیا جس میں تقریباً پچاس یا ساٹھ لوگ جلا کے مار دیئے گئے اس کے اوپر کمیشن ہے میں اس کو ہم deny نہیں کر سکتے اس کو دو دو تین دن کمیشن بیٹھا ہے finding is کہ there was a there was an attack on a train اس train میں car saver کر رہے تھے اور لوگوں کو زندہ جلا کے اس میں سے اس میں مار دیا گیا in response to that جب وہ bodies عمد آباد میں آئیں تو وہاں پہ riot شروع ہو گئے اب اب دیکھئے ایک situation create ہو گئی اب اس situation کو نئے chief minister بنے ہوئے first time chief minister it's such a difficult situation جہاں پر پورا آپ کا جو کام ہے اس کو you are under the watch of the entire world اور آپ اس 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 time سے اس سے unscathed نکل گئے دو ہزار دو کے رائٹس جو ہیں اس کے لیے almost 12 سال till 2014 جب یہ power میں آئے تو انٹائر ڈیوریشن nearly duration remained in news آپ یہ دیکھئے کہ دو ہزار دو میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سینٹر میں بھی تھی اور اس time پہ اس this matter کو handle بھی کیا جا سکتا تھا it could have been it could have been taken care کوئی ایسا time period چھوٹا time period نہیں تھا دو سال کا time period تھا پرنتو for some reason یہ matter close نہیں ہوئی اور دوزار چار میں congress government وہاں سینٹر میں آگئے گی سینٹر میں آنے کے بعد اس کے اوپر سائٹی بننے شروع ہو گئے اور گراجولی اور پیریڈ آف ٹائم وہ اسیو سٹل نہیں ہوا تو میں پہلی جو quality narendra modi جی کی because of which he has come out is that he is a situation leader وہ situation ایسی کریے ہوگا تو سچ ایڈیفیکٹ situation where there are adversaries inside outside and there is a contest between you know internal external and you have to go through that contest on daily basis اگر آپ ایمد آباد کے newspapers کو جو times of india ایمد آباد کا edition ہے آپ اس کی خبریں اگر آپ پڑھیں دوزار چار سے لے کے دوزار چودہ کے بیچ میں there would hardly be a month جس میں there was no news about this matter pertaining to narendra modi and there was continuous campaign uh in to vilify and to 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 uh to you know persecute uh اس کے اوپر کتنی investigation ہوئی کتنا اس میں uh lamba time chala so i think the first quality i would say کہ وہ ایک situational leadership jo ہے second time he demonstrated it's situational leadership this is also god's grace a eek قسمت ہے and situational leader jo ہے وہ اس situation میں پھستا ہے اور وہ he has to react to that situation second episode was uh pathan court attack آپ دیکھیں کہ bharat دیش نے کبھی بھی pakistan میں جا کر response نہیں دیا تو پھانکوٹ ہوا اس کا response پوری میں آگیا they're unprecedented so there are many ways in which you could have responded to what happened in 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 pathan aap اس کے اوپر dialogue کر سکتے تھے آپ اس کے اوپر discussions کر سکتے تھے آپ اس کے اوپر sits بنا سکتے تھے nobody ever in their wildest dreams had anticipated india would respond by crossing the uh you know line of control and going outside the line of control to neutralize its enemies and their camps it was unprecedented so this is a situation leader tisra situational leader ka example a la court again aap mary karl سے historically kubhi hem isko imagine na hii karsakte تھے کہ bharat دیش میں c r p f ke aek convoy ke oopper attack ہوتا ہے اور اس attack کے response میں we go and uh you know bomb a site deep within our neighboring country and exact uh our revenge and give a fitting response to what happened to our troops in india and this was unprecedented so these are all characteristics situational a situation created aapne uspere a winning response aapne uspere a winning response aapne uspere in sub chizoum ka ulta ho saktata uri me agar aapne surgical strike ki aapne bhande mr jate aap successful mission na kare paate yee bhi ho saktata so it's a gamble it's a very big risk usi tarah se aapne bala court me aapne aapne jets kaya aapne bombs drop kiye aapne sab loog safely waapas aapne it's a very big gamble fourth example of situational leadership is kovid kovid abap suchiye ki dunya bhar mein kovid se trust thay loog bharat desh ka aap right kahe wrong kahe iske oopper debate ho saktar but we were not unreactive we reacted hem ne itna quickly react kiya us partly any charpoint countries so we were the pioneer bharat desh mein unprecended unprecended thi unprecended itni tall kovid kili but us willians of people ko vaksin اس سے رسک آپ کی ویکسین ریاکٹ کر کے لاکھوں لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا تھا آپ کی ویکسین کے اوپر جو اور ودیشی طاقتیں ہیں وہ اس کے اوپر پرشن چننے بھی لگا سکتی تھی آپ کے اپنے دیش کے ناغر ایک ویکسین لگانے کو منع بھی کر سکتے تھے آپ کے اپنے ڈاکٹرز اس ویکسین کی محیم کو سپورٹ کے لیے منع کر سکتے تھے پرنتو لاکھوں لوگوں نے آ کر اس ویکسین کو سپورٹ کیا لاکھوں لوگوں نے آ کر اس میں you know contribute کیا اور یہ again this is a demonstrable evidence تو یہ ایک بہت بڑا character ہے اور ایک بہت بڑا ایک میرے خواہ سے لوگوں کو ایک نا جسے کہتے ہیں کہ ایک امید کہ ابھی جیسے ابھی یہ ایک چل گیا آپ دیکھئے what was the only thing which was beyond the understanding of anybody in the last state elections جو راجستان میں مدیہ پردیس میں اچھتیس کرنے prime minister comes on television and goes to his rallies and says یہ میری گھرنٹی ہے now when you know the head of the country comes and says میری گھرنٹی ہے اس کو ہم بولتے ہیں buck stops buck stops with me so لوگوں کو پچھلے تیس سالوں میں ایک بڑا کمپلیکس آگیت کہ ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ کس اس دور سے دوسرے دور میں جائیں اس office سے تو یہ کہاں رکے گا where will the buck stop and I think that it was fairly established in the last 10 years کہ the buck stops in the prime minister's office اب again بہت سارے لوگ اس کو پروز اور کامز دیکھیں گے کہ it is centralization versus decentralization کہ centralized control بہت زیادہ centralization پرانتو people have appreciated the centralization concept they believe کہ they need to know where the buck stops and the buck stops there and again یہ ایک بڑا ہی attractive part رہا لوگوں کو and people are drawn to that even today جی اب دیکھئے situation یہ ہے کہ prime minister نندرہ موڈی کی ایک برینڈ حیثیت ہے لوگ ان پہ trust کرتے ہیں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ prime minister موڈی کی جو guarantee ہے وہ واقعی guarantee ہے اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی کی جو foundations ہیں وہ بہت strong ہو چکی بی جے پی prime minister نندرہ موڈی اور ان کی پوری team کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اب election جو ہے وہ بالکل سر پہ ہے اور تیسری بار لگتا ہے کہ prime minister نندرہ موڈی reelect ہوں گے تو اس 2024 کے federal election بھارت کے اندر prime minister نندرہ موڈی کی اپنی ذات کی brand popularity اور ان کی guarantee اور بی جے پی کی اپنا جو rise ہے وہ کتنا help کرے گا ان کو reelect کرنے میں دیکھیں جی یہ election جو ہے پہلے تو میں بول statement دے رہا ہوں یہ election جو ہے یہ this is a this is this is a modi's election آج کی ڈیٹ میں جو election 2024 میں ہو رہا ہے this is prime minister نریندر موڈی election anti incumbency 10 سال کے بہت ساری parties کے against ہو جاتی ہے بی جے پی کے against بھی anti incumbency ہوگی پرانتو نریندر موڈی کے against anti incumbency نہیں ہوگی یہ بہت bold statement ہے اس کو آپ analyze کر سکتے ہیں اور ایک study ہم نے ابھی conduct کی تھی we had conducted a study on anti incumbency against the party and anti incumbency against the leader یہ two separate things ہیں anti incumbency ki feeling جو ہے وہ لوگوں میں آ جاتی ہے when it comes to political parties because political parties are invisible opaque political parties are like corporations they are very large and they lack the human touch in them where political leaders on the other hand have human abilities with which people relate is کو اگر ہم marketing concept سے پڑھنا چاہیں تو it is individual brand versus a company brand corporate brand کے ساتھ there is invisible aspect وہ invisible aspect ہوتا ہے corporations کی کوئی human like features وہ اسے pros ہوتے corporations کے لئے لو then people who go for corporations go for stability go for longevity go for perpetuity individual brands are for charisma for energetic performance for making changes so یہ دو aspects ہوتے وہ individual brand or corporate brand so today to اس میں بہت ساری چیزیں نکل کے آئی کہ ایک possibility جیسے ایک درمیانے پریوار سے ایک lower middle class family سے نکل کر ایک آدمی جب آتا ہے باہر تو وہ لوگوں کو inspire کر دیتا ہے فور instance it's not just narendra bodhi loan آپ ایسے regional level پہ اگر آپ جائیں گے تو south سے اگر آپ start کر تو there are individual brands وہاں پر تو NTR آندھر پردیس میں ایک بہت بڑا brand تھے MG Ramachandran ایک بہت بڑا brand تھے ان کے جو brands ہیں their brands were individual brands ان کے جانے کے باد ان کی parties چلتی رہے ہیں کچھ افسا پر ان کی individual brands چکسیت تھی that carried the parties from you know a very modest level to a very high level اور individual brand وہ اس لیے تھے کہ ان کے characteristics ساتھ لوگ associate کرتے یہاں i think in case of Narendra Modi he has achieved structure where people believe that very simple facts modest background very modest background modest education no family no family no case of corruption in a political journey of almost 45 50 years out of which remaining the head of a state and then head of the country together for almost 23 years and no case of corruption no no assets because assets are family you are devoted to the nation is kip baat chal rahi hai ke family or no family when you have a person of that nature people also tend to believe that his actions right or wrong can or that have to go to people who are doing philanthropic work service oriented without any ulterior motive or personal motive or personal objective that I believe has a deep connect with people and to answer now your two questions together BJP's popularity change no change maybe state to state could vary and anti-incumbency could vary but Narendra Modi's personality and personality following and a stature he has established within his party within his cadre and in the nation his anti-incumbency is not feeling common you have come to India in my opinion you should be applying for Indian citizenship India in India in the time spend you have to so you have to that Narendra Modi anti-incumbency جو ایکچولی نہرو لیاقت پیکٹ کے نام سے جانا جاتا تھا نائنٹین فیفٹی سے کہ جی جو پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز ہیں پاکستان سے خاص طور پر اس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا وہ بھارت میں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور پھر ان کو سیٹیزنشپ دی جائے گی اور یہ معاملہ نہرو جی نے شروع کیا تھا لیاقت علی خان کے ساتھ اس وقت پاکستان کے پرائم نیسٹر پھر یہ بات بیچ میں کھٹنائی میں پڑ گئی بی جے پی نے اس کو اٹھایا اور دو ہزار انیس میں پہلیمنٹ نے اس کو منظور کر دیا ابھی ریسنٹلی یہ لاؤ کے طور پر لاغو ہو گیا ہے اور اس پر اف کورس اپوزیشن کی اپنی راجنیتی بھی چلے گی انٹرنیشنل لیول پہ بھی کچھ نہ کچھ نیریٹیو آئے گا مگر یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں سلام پیش کرتا ہوں بی جے پی کو پرائم نیسٹر موڈی امیت شاہ پوری ٹیم کو کہ واقعی پاکستان بنگلہ دیش اور افانستان میں شدید برا حال ہے آہ مائنورٹیز کا ہندو ہوں سکھ ہوں کریشنز ہوں پارسی ہوں جین ہوں تو سر یہ جو سی اے 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 کا اب قانون لاغو کر دیا گیا ہے یہ کتنا بڑا فیکٹر ہوگا پرائم نیسٹر موڈی کی پاپولی ریٹی کو اور بڑھانے میں اور بی جے پی کی پاپولی ریٹی کو بڑھانے میں اگر آپ اس کو دسٹنکٹیو لی اگر ہم پھر سے لے لیں دیکھیں سی اے ان اٹسیل ہم آنسر کر دیتے ہیں جی دیکھیں جس سیچویشن میں اس وقت پرائم نیسٹر موڈی پہنچ چکے ہیں اس میں ان کی پاپولی ریٹی وہ چاہے کچھ بھی اس وقت تو نہیں آنے والا سو ہی اٹھ دی پیک آنسر پاکستان سی اے کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہم لیٹ اس لک اٹھ بی سم بی سک نمبر آزادی کے ٹائم پہ جو پاکستان ہے اس میں چودہ پوائنٹ دو پرسنٹ نائنٹین فورٹی سکس سکس سروی ہے آنینٹین فورٹی وان کا سروی ہے تو انگریزوں نے کیا ہو سروی ہے تو چودہ پوائنٹ دو پرسنٹ آف دو ویسٹ پاکستان 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 وز ہندو آنڈ جو ایسٹ پاکستان باد میں بنا اس میں تقریبا بتیس تیتیس پرسنٹ ہندو آب آب 47 میں ہو گیا بہت ساری موگمنٹ ہوئی لوگ ادھر ادھر موگ ہوئے چلی دو چار پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ لوگ ادھر آب ہی گئے ہوں پرانت تو آب نمبر دیکھئے نائنٹین فیفٹی وان کا پاکستان کا اپنا جو سروی ہے وہ دکھاتا ہے کہ ہندووں کی عبادی ایک پوائنٹ ہوگئے مر گئے آئی دون نو بانگلہ دیش میں دک نمبر is even more startling آپ دیکھیں کہ وہ نمبر تیس باتیس پرسنٹ سے وہ گر کر آج آٹ نو پرسنٹ پہ گرا ہوا ہے جی تو اس کے دو میں آپ کو وہ نمبر اور آیڈ کر دیتا ہوں 1 the population of ہندوز in پاکستان جس کو ویسٹ پاکستان مستائم کا is around 1% and is declining every day وہاں پر cases ہوتے ہیں of forced conversions of ہندوز every day وہاں پر cases ہوتے ہیں abduction کے every day وہاں cases ہوتے ہیں on rape of ہندوز and میں ہندوز کو particularly signal نہیں کروں گا وہاں پر تو Christians کی بھی اسی طرح سے جو ان کے خلاف اور ایک وہاں پر جو حدود ordinance ہے جس کو implement کیا گیا تھا اور آئیت چل رہی ہے جس کو بلاسٹیمی laws کہتے ہیں اس کے تحت کتنے لوگوں کو minorities کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور کتنی عورتوں کو جو rape victims ہیں ان کے اوپر زنا کا مقدمہ چلا کے ان کو جیل کے اندر کیونکہ چھے گیا چار گواہ نہیں پیدا کر پائیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا سو persecution is abundant there on that side میں اپنے سکھ بھائیوں کو بھی یہ بتا دوں کہ official numbers جو پاکستان government declare کرتی بار بار بتاتے ہیں کہ پاکستان سکھوں کی عبادی بہت زیادہ ہے تو حضور سکھوں کی جو عبادی ہے وہ پاکستان government بار بار یہ کہتی تھی ہمارے لاکھوں سکھ ہیں پاکستان کے official records جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 20,000 سکھ ہے اور جو un-official records ہیں جو genuine records ہیں وہاں کے جو کہ 9,000 to 10,000 اور وہ projection کی آتی ہے جیسے وہاں بہت سار ایسے ہیں تیسرا ایک اور میں ایک دیتا ہوں پاکستان میں ایک tribe ہی ہم اگر اسے کہیں گے یہ tribe ان کے northwest provinces میں وہاں پر جو tribal لوگ رہتے ہیں ان tribes ہیں وہ hindoo tribes ہیں اور کلا لوگ بولتے ان کو کلاش یا کلاش کلاش کی جو سنکھیا ہے وہ ساڑھے تین یا چار ازار بچی کلاش کی جو سنکھیا تھی جو population تھی وہ میرے خیال سے almost 20 سے 50 ازار ہندو کلاش کا آج سے پندرہ سال پہلے تھا پندرہ سال پہلے that number used to be 20 to 30 کلاش پیپل ایک ایک پاکستان نمبر وہ لوگ کہاں چلے گئے وہ ہندو تھے وہ کہاں چلے گئے بنگلہ دیش کی طرف سے ہمیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ لوگ کہاں چلے بنگلہ دیش میں 1971 میں جب operation پاکستان نے کیا لوگوں کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کیا تو سب سے زیادہ جو پرسیکیوشن ہوا وہاں کے لوگوں کا وہاں کے منورٹیز کا اور غریبوں کا ہوا وہ غریب کون تھے وہ تھے جو بیہاری مسلمان تھے بنگلہ دیش میں ایسٹ پاکستان اس میں بیہاری مسلمانوں کی عبادی بہت زیادہ تھی اور وہ ان لوگوں کو پرسیکیوشن ہوا تو اس ٹائم 20 years illegal immigration illegal migration from Pakistan from Bangladesh now Bangladesh then east Pakistan has flooded we have almost out of 675 odd districts in India 80 plus districts ہیسی ہن جہاں پر there is more than 50 percent muslim population and you know اتنا زیادہ number these are all very very startling numbers اگر میں تھوڑے سے اور آپ کو ڈیٹیر دوں sorry correction there are 24 data now that number has increased substantially so 20 percent سے زیادہ جو districts ہیں جہاں پر population of muslims in the district is more than 20 percent in that region alone وہاں پر 15 20 districts so ایسی easily available ہیں which the national average still stands at around 14 percent 15 percent which crosses 20 25 percent some districts are even 40 percent 50 percent so most of them are supposedly illegal immigrants who have come to see who are you illegal you have persecuted Hindus have jim ko jane ke li or koi desh nahi to koi hid du hai pakistan ke woh hindu hai bangla desh ke jai kohan kohan jai go go un koe yohi جو ہندو دھرم سے بلان کرتے ہیں یا ریلیجیس منورٹیز ہیں ہندو جو بھی آما منورٹیز ان کی پرسیکشن ہوتی ہے ان کو انڈیا میں سٹیزنشپ ملنے کا پراؤدھان ہو جائے گا اب گلاس ہاف ایمٹی اگر آپ دیکھنا شروع کریں گے پھر آپ کہیں گے کہ بھی اس سے لوگوں کے ٹارگیٹنگ ہو جائے گا now this is all this is all at a very political time تو اس کے اوپر کوئی debates discussions تو اب مجھے نہیں لگتا کہ ہونے والی ہیں اس کے اوپر تو نعرے بازی ہی ہوگی but اگر اس کو in the larger scheme of things دیکھا جائے تو ایسا بھی کوئی مطلب you know it's not a کہ انڈیا میں all of a sudden ایک flooding ہو جائے گی لوگوں کی پر ایک ذریعہ بن جائے گا what used to happen on case to case basis اس کے لیے policy بن گی جی بالکل اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ CIA کا لاغو ہونا بھارت کے اگلے election میں بھی ایک بہت بڑا shy factor ہو لیکن اس سے لوگوں کو آپ بہت بھلا ہوگا اگرچہ جو آپ نے half class empty کی بات کی کہ opposition اس کو political tool کے طور پر استعمال کرے گی کہ جی مسلمانوں کو کیوں شامل نہیں کیا حالانکہ مسلمان تو already بھارت کا حصہ ہیں جو بھارت کے citizens ہیں جو illegal ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ بہرحال اس کو legal اپنے آپ کو کروانا ہے وہ سارے کا سارا issue ہونا ہے آخر میں صرف باتچیت کو conclude کرتے ہوئے ان ساری باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ جوٹتے ہوئے بھارت کے upcoming election کے ساتھ کیسے correct کریں گے دیکھیں جی upcoming election میں جو ابھی محول چل رہا ہے دیش میں وہاں پر ابھی جو اگر آپ کوئی بھی television channel اٹھائیں so i should speak like a person who has examined some recent debates تو میں آپ کو ایک number دیتا ہوں یہ ہم نے ایک analysis کیا چھوٹا ساتھ پچھلے 30 دنوں میں election related debates جو ہوئے ہیں on six different channels جن میں صرف چار ہنڈی چینلز ہیں اور دو انگلیش چینلز ہیں total number of debates جو ہم نے ہماری team نے ہماری research team نے examine کیا ہے وہ ہے 211 212 212 212 debates کو ہماری team نے examine کیا اب آپ دیکھیں this will answer your question 212 debates میں سے 210 debates میں discussion یہ ہو رہی ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کو سیٹیں کتنی ملے اس میں یہ discussion نہیں ہو رہی کہ BJP جیتے گی یا ہارے گی discussion یہ ہو رہی ہے کہ BJP is going to come to power اور ان کو سیٹیں کتنی ملے so this is the only point of debate which is happening on on national TV i don't need to give you my opinion the opinion is i think on 212 debates six different channels no channel other than there were two debates جس میں ایک چھٹا سا discussion آیا کہ who will win who will not win 212 میں سے 210 debates میں the discussion was کہ 2024 June میں you know BJP کی government آئے گی the discussion is will they have 250 seats will they have 300 seats will they have 350 seats will they have 400 seats this is a discussion which was being carried out on all those television debates i hope i have answered your question جی بالکل بالکل آپ نے صحیح طریقے سے اس کو conclude کیا اور واقعی میں بھی یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے جب بھارتی چینلز کو دیکھتا ہوں تو یہی overwhelmingly discussion ہے کہ BJP کتنے مارجن سے جیتے گی اس کے علاوہ آپ مجھے بھارت کے upcoming elections کے حوالے سے کوئی debate نہیں آتی کیونکہ یہی reality ہے سر آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے میں وقت دیا اور اس بہت ہی complex issue پہ بہت ہی سادہ شبدوں میں ساری صورتحال آپ نے explain کی ویورس بات چی سنی آپ نے پروفیسر دیدہ شرمہ جی کی یہ ایک بہت ہی complex issue ہے مگر انہوں نے اس کا جو analysis ہے بہت ہی اچھے ڈنگ کے ساتھ کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں اور آپ کے ساتھ ٹی وی پر بھارت کے elections کے حوالے سے خاص بات پی پال یا کریٹ کارٹ کے زیریے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے اللہ بات